بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ایٹ کیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون کرسچ چلی ایٹ کیا ہے زیرہ بھنا ہوا ہاف ٹی سپون اس میں تھوڑا سا ایٹ کیا ہے اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے املی کا پلپ ایٹ کیا ہے پیاز ٹیمارٹر ہری مرچ آلو بوائل اس میں تھوڑے سے ڈالے ہیں بہت مزیگی بنتی ہے چٹ پٹی سی اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے اس میں کوئی آئل نہیں ہے ڈائیٹ والے کانشنس والے بہت زبرد اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے ڈائیٹ والوں کے لیے خاص طور سے اور آپ کو بتائیں کہ چنہ کتنا ہیلڈی ہوتا ہے اور یہ پورا ایک طرح سے پروپر میل ہے اس کو آپ لیں ربزانوں میں آپ افتاری میں اگر ایک پلیٹ بھر کے آپ کھا لیں تو بہت مزیگا بنتا ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے اب ہم تلے ہوئے چنے کے چاٹ بنائیں گے اس میں بھی میں نے چنے بوائل کر کے رکھ لیے تھے ایک ساتھ یہ دیکھیں ٹرائنگ پان میں میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون آئل لیا ہے زیرہ ایٹ کر رہی ہوں میں ہاف ٹی سپون پیاز ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر آئل بہت زیادہ نہیں جائے گا اس کے اندر بسے بھی آئل کا یوز کم سے کم کریں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہیلتھ کے لیے یہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پیاز تھوڑی سی گولڈن براؤن ہو گئی ہے ہلکی سی تو اس کے اندر ہم نے یہ ایک ٹیمارٹر میڈیم سائز کا اس کو میں نے چاپ کر کے رکھا تھا ڈال دیا ہلدی ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر میں تھوڑی سی ہاف ٹی سپون تقریباً چنے اب میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیئے ہیں اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے یہ چنے اتنے مزے کے ہوتے ہیں اس کو آپ بنا کر رکھ لیں فریج میں اور آپ اس کو کھاتی رہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ آپ یہ دیکھیں اس کے اندر نمک چاٹ کا مسالہ میں نے ایٹ کیا ہے کٹی لال مرچ ایٹ کیا ہے اس کے اندر اور یہ دھنیا اور زیرہ بھنا کٹا میں نے اس میں ایٹ کیا ہے ون ڈی سپون اس سے ٹیس بہت اچھا آتا ہے اس کو آپ ضرور ایٹ کریں اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے ساری چیزوں کو اور اب میں اس کے اندر ایملی کا پلپ ایٹ کر رہی ہوں ہری مرچیں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں بہت چٹ پٹے سے بڑے مزیدار سے یہ بنتے ہیں اس کو بھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب اس کے اندر میں تھوڑا سا لیمن اس کو اس کر رہی ہوں اس سے ٹیسٹ اور دوبالا ہو جاتا ہے یہ دونوں چارٹ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل پر جو نئے ہیں جلدی لیے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں یہ دیکھیں تھوڑے آلو بچے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں آپ چاہے تو ڈالیں چاہے تو نہ ڈالیں ابھی میں نے چارٹ بنائی تھی تو اس میں تھوڑے سے بچ گئے تھے تو وہ بھی میں نے اس میں ڈال کر دی ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہرہ دنیا اس کے اندر ڈال کیا ہے میں نے اور ہمارے تلے ہوئے چینلیں بلکل تیار ہیں کھانے کے لیے بہت مزے کے بنتے ہیں اتنی زبردستی اس کے اندر خوشبو آ رہی ہے کیونکہ بلیک چینلیں کے خوشبو ہی الگ ہوتی ہے اس کی تو ملتے ہیں ایک نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ